الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین واسولات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی الطجبین الطاہرین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العزوین قابل قدر علماء ذویل احترام مفتیان کرام سادات کرام حاضرین و حاضرات و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آیے کریمہ کی جسے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معلوزات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف و رحیم علیہ الدحیت و تسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسبالاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسبالاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسبالاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسبالاتو والسلام علیکہ یا نور اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا اس وقت یہ شکایت تقریباً ماں باپ کو اپنی اولا سے متعلق ہے کہ بچہ بات نہیں مانتا بچہ آؤٹ آف ٹریک ہے بچہ سر کا دھرد بن چکا ہے یہ ساری شکایتیں تقریباً ماں باپ کو اپنی اولا سے متعلق ہے اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہوگی جس کو یہ شکایت نہ ہو غلطی کہاں ہوئی غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی کہ ماں باپ بچے کے بڑے ہو جانے کے بعد بچے سے یہ کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے تو ماں کے سامنے بولتا ہے تو باپ کے سامنے بولتا ہے اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں باپ کا حق پہلے ہے یا اولاد کا حق پہلے ہے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ پر اولاد کا حق پہلے ہے اس لیے کہ بچے کی ولادت سے پہلے ولادت کے بعد جب تک کہ وہ سنن شعور تک نہیں پہنچتا اس کے اوپر نہ اللہ کا کوئی فرض نہ کسی بندے کا کوئی فرض اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے نماز بھی فرض ہوتی ہے بچے کے بالی ہونے کے بعد ہم اپنے بچے کے بگڑنے کے بعد اسے یاد دلاتے ہیں کہ تیرا حق تیرے اوپر ہمارا یہ ہے لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے بچے کا حق ہم پر کیا ہے عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ بچے کی ولادت سے پہلے بھی بچے کا حق ہے کہ تم اپنی بیوی کے موہ کے اندر حلال قلقمہ رکھو تاکہ اس کے شکم میں پروریش پانے والے بچے کو حلال غزہ پہنچے جس کی وجہ سے اس کی عادتیں اچھی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا حق جو مقرر فرمایا ہے اسے آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھو اس کا اچھا نام رکھو آج اچھا نام نہیں سوچیں توجہ چاہوں گا لفظ پر آج اچھے نام کی تلاش نہیں نئے نام کی تلاش حضرت کوئی نیا نام بتائیں حضور فرماتے اچھا نام رکھو اور ہم تلاش کر رہے ہیں نئے نام منکی پنکی ڈونکی بس یہ سارے نام مجھے یاد مرہوم حضرت مولانا عبدالقادیر خطری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑے اسلائی موضوع پر خطاب کرنے والے بزرگ تھے ان کے پاس ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد ارز کرتا ہے حضور میرے گھر بیٹا پیدا ہوا کوئی اچھا سا نام بتائیں آپ نے انہیں بتایا عبداللہ رکھو عبدالرحمن رکھو عبدالسمد رکھو محمد رکھو محمد ابراہیم رکھو اس طریقے سے نام انہوں نے بتایا حضرت جیدو سب پرانے نام میں کوئی نیا نام تو آپ نے کہا ایک نام بتاؤ جو ابھی تک کسی نے اپنے بچے کا نہیں رکھا وہ تو خوش ہو گیا کہا ابلیس رکھو کہا حضرت آپ کیسی بات پھار رہے ہیں تو فرمایا آپ تم کو نیا چاہیے حضور فرماتے اچھا نام رکھو اور تم کہہ رہے ہو نیا نام دو میں تم کو نیا نام دی رہا ہوں کوئی آشتک نہیں رکھا اپنے بچے کا نام ہماری فکر اتنی خراب ہو چکی کہ ہم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اخص کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں اور قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو جو حضور دے وہ لے لو اور جو حضور دے رہے ہیں ہم وہ نہیں لے رہے ہیں ہم وہ لے رہے ہیں جس سے حضور نے روکا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں نام کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے نام کا فائدہ بچے کی زندگی اور اس کی صیرت پر پڑتا ہے اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بیٹے کے نام محمد رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماباپ کو جنت عطا فرما دے گا اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھو اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے نام عبداللہ عبدالرحمن وغیرہ ہے پہلا ہم بچے کا یہ بنتا ہے کہ نام رکھو اور اسی کے ساتھ حضرت امام علی مقام علیہ جدہی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو خود رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی رکھا اور ساتھی ساتھ ایک کان میں ادان اور دوسرے کان میں اقامت بھی آپ نے کہی اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو اور اس بچے کے کان میں ادان اور اقامت کہی جائے وہ مرگی کے مر سے محفوظ رہے گا یہ حضور کا فرما امہ سبیان کے بارے میں فرمایا اور یہاں ایک نکتہ میں آپ کے سامنے عرض کروں یہ کیوں نہیں کہا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو پہلے قرآن دکھاؤ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو پہلے مذہب دکھاؤ پہلے کان میں ادان کو ہو یہ کیوں فرمایا اور قرآن کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ترتیب یہی ملتی ہے بسارت کا تذکرہ پہلے نہیں سماعت کا تذکرہ پہلے یہاں بھی سماعت پہلے بسارت بعد میں وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بچے کی آنکھ بعد میں کھلتی ہے اور دیکھتا بعد میں ہے سننے کی طاقت اللہ اس کو پہلے عطا فرما دیتا یہی وجہ ہے کہ غوث پاک ماں کے پیٹ میں رہ کر سترہ پارے سنے تھے قرآن دیکھا نہیں تھا پیدا ہو میں تو سترہ پارے کے حافظ بن کر کے پیدا ہو یہ ہے سماعت کا بڑا سائنس تہتی کرنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کے جو پارس بنتے حالانکہ دل پر نشان جب گوشت ہوتا ہے تو پہلے لگتا ہے لیکن آزا کے اندر سب سے پہلے کان بنتے ہیں اس لیے کہ ریڑ کی جو ہڈی ہے اس کا تعلق یہ کان کی رگوں سے ہو کر اور کان کے اس سے جاتا ہے تو اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ادان ان کے کان میں پہلے پہنچاؤ اور اس کو بتاؤ کوئی بڑا نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ روتا کیوں ہے اور اگر وہ نہ روئے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مردہ ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ کیوں روتا ہے تو فرمایا گیا جیسے ہی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پیٹ پر اپنا پنجہ مارتا ہے بچہ رونا شروع کرتا ہے اور قرآن شریف ہی اندر اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا جیسے ہی بندے کو اللہ کا ذکر سنایا جائے یا بندہ اللہ کا ذکر کرے شیطان اس کے دل سے بھاگ جاتا ہے تو کان میں اللہ کا ذکر پہنچا دو تاکہ بچے کو اللہ شیطان کی شرادتوں سے محفوظ فرما دے ادام پہلے کان میں پہنچا اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ آپ دیکھتے ہوں گے بے نمازی مسلمان ہو مورڈن مسلمان ہو ایاش مسلمان ہو آوارہ مسلمان ہو بد کردار مسلمان ہو مسجد میں نہ جانے والا مسلمان ہو شراب پینے والا مسلمان ہو لیکن جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس جیس کی فکر رہتی ہے جلدی سے کسی معزین کو بلاؤ کسی مولانا کو بلاؤ تاکہ میرے بچے کے کان میں پہلے آزان کہہ دیں یہ فکر رہتے ہیں اور یہی ذکر ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو مال اور اولاد کی محبت ہی اس کے ماں باپ کو اللہ کے ذکر سے رکھ دیتی ہے پران کہتے لا تُلِقْ مَنْ وَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عن ذکر اللہ یہ ماں باپ جن کو پروردگار جلد جلالہ نے اپنے بچوں کے کان کے اندر اللہ کا ذکر پہنچانے کا حکم دیا جب یہی ماں باپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو ہلا کر دیتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ابتدائے آفری نش سے اس کے کان میں آذان کی آواز پہنچا کر اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے اے میرے بندے تو اللہ عزوجلہ کے ذکر کا عادی بن جا سننے کا عادی بن جا اب تجھے وہ باتیں نہیں سننی ہیں جو باتیں تجھے تباہ کر دیں اب تجھے وہ سننا ہے جو تیرے ماں باپ نے تیرے کان میں یا جس نے تیرے کان میں میرا ذکر پہنچا دیا اب بچہ کیا سنتا ہے بھول گیا وہ اپنے بچ بنے کو اب کیا سنتا ہے بچہ ہمارے نوجوان کیا سنتے ہیں کان میں لگا کر نکلتے ہیں نا راستے میں گاڑیوں میں ہوتے ہیں کیا سنتے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب پتا نہیں کیا سنتے ہیں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھو کان میں ادھانوں کے قامت کو اللہ کا شکر بھی ادھا کھو یہ نہیں کہ بیٹی ہو تو مو لٹکا دے اور بیٹا ہو تو اللہ کا شکر ادھا کھو بیٹا ہو تو خوب دھول بادے تماشے اور بڑے پارٹیاں منائیں اور بیٹی ہو تو مو لٹکا نہیں بیٹی ہوئی نہیں آپ بیٹی کو کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو اللہ اکبر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نها سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو تین بیٹیاں عطا کی تو وہ تین بیٹیاں اس کے ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی تو ام المؤمنین نے ارس کیا حضور اگر کسی کو دو بیٹی ہو تو کہا وہ دو بیٹی نجات کا ذریعہ جنت کے لیے ذریعہ بن جائیں گی کہا کسی کی ایک بیٹی ہو تو کہا وہ ایک بیٹی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی اب چونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا نا بیٹی تھی کورا گیا ارس کرتی ہے حضور اگر کسی کا کوئی بچہ ہوئی نہیں کوئی بیٹا نہ بیٹی تو حضور اس کے کہا اس کے لئے میں ہوں نا قربان چاہیے آپ آپ ذرا سوچو حدیث شریف میں ہے جس کسی نے تین بیٹیاں یا تین بہنوں کی پروری اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کی وہ تینوں بیٹیاں یا بہنے اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جائیں گی بیٹیوں کو زہمت سمجھنے والوں کو چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے بیٹیوں کی عظمت کو سمجھیں میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آج کے دور میں بھی ماں باپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤ تجربے سے مراد میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کی باتیں سامنے آتی ہیں زیادہ تر بچیوں کا سسرال میں جھگڑا ماں باپ کو لے کر گئی ہوتا ہے جہاں سسرال والوں نے بچی کے ماں باپ کو کچھ کہا بچی فورا آستین چڑھا لے میرے ماں باپ کو برا بھلا مت کو فوراں ڈیفینس میں کھڑی ہو جاتا ہے اور بیٹا جہاں ماں باپ نے کچھ کہا بیوی کا ہاتھ مگڑا میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کر دیکھ لیچی آپ آج کے دور میں بھی بڑھاپے میں اگر سہارا کوئی ماں باپ کا بنتا ہے تو بیٹیاں بنتی نظر آتی ہیں ارے جن بیٹیوں کے بارے میں حضور فرمائے چندت کا ذریعہ بن جائے ان بیٹیوں کی عضبت کا کیا کہہ اور پھر آپ دیکھیں حضور نے صرف کہا ہی نہیں خدا کی قسم کر کے بتایا کر کے بتایا ایسا بیٹیوں سے حضور کا سلوک تھا کہ اللہ اکبر شاید ہی دنیا میں کوئی باپ ایسا ہو جو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کیا ہو جتنا حضور نے اپنی بیٹیوں سے پیار کیا ہے اتنا پیار اور اس میں بھی سیدت النشاہ کا معاملہ تو بہت نرالہ نظر آتا ہے کہ جب وہ آتی تھی تو حضور اوٹ جاتے تھے ان کی احترام کے اندر ان کی محبت کے اندر پھر بیٹی نے بھی حق ادا کیا بیٹی نے بھی حق ادا کیا کہ صرف یہی نہیں کہ باپ نے اتنا پیار دیا ہے تو پیار لے لیا نہیں پھر بیٹی نے بھی باپ کے پیار کا حق ادا کیا کیسا حق یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت النشاہ کو جنتی عورتوں کا سردار نہیں فرمایا حق ایسا ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد جب آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہد میں رکھا گیا اور اس کے بعد جب حضرت بلال لوٹے تو حضرت سیدت النشاہ فرماتے بلال تم نے میرے والد کے وجود کے اوپر اور آپ کے مزار کے اوپر مٹی ڈال دی جب دفن کر کے لوٹے تو کہا میرے بابا جان کے اوپر تم نے مٹی ڈال دی تو چیخ لکل گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے ویسال کے بعد کبھی کسی نے سیدت النشاہ کو روح ہستے نہیں دیکھا کبھی ہستے نہیں دیکھا اور زیادہ دنوں تک وہ اس دنیا میں رہ بھی نہیں پائی اپنے بابا جان کے غم کے اندر حضور کے ویسال کے غم میں چھ مہینے کے بعد تو اس دنیا سے چلی گئی تو نہ کوئی باب حضور جیسا ہو سکتا ہے نہ کوئی بیٹی سیدت النشاہ جیسی ہو سکتی ہے لیکن حضور نے کہا نہیں خدا کی خسم کر کے دکھا دیا ہوئی بیٹیوں سے سلوک کر کے بتا دیا ہر بیٹی سے حضور پیار کرتے تھے بلکہ حد تو یہ ہے کہ بیٹیوں کے بچوں سے بھی حضور پیار کرتے تھے ان کے بچوں سے بھی خیر تواز دے کر رہا تھا بچہ پیدا ہو دکان میں آدھان ہو اب میں ابھی آتے ہوئے ایک آیت میں نے پڑھی اور اس کی تفسیر جب میں دیکھ رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لئے رکا ہوئے دعا تھی ربنا حبلنا مل لدن کا ذریتاں تجیبہ اور اس دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بے اولاد ہو وہ اگر یہ دعا کرے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اسے نیکس والے اولاد عطا فرما دے ایک نبی نے یہ دعا کی ربنا حبلنا مل لدن کا ذریتاں تجیبہ اور کما قال ربنا حبلنا مل لدن کا ذریتاں تجیبہ ذریتاں تجیبہ اب اس کی تفسیر میں مفسیر نے ایک قول لکھا ہے جس نے طبیعت خوش کر دیا فرماتے کہ بچہ اللہ عطا کرے اللہ کا شکر عطا کرو کہ مولا تُو نے بچاتا گیا کس بات پر شکر تو عطا کرنا ہے کہ تُو نے عطا کیا مولا تیرا شکر اس بات پر ہم عطا کرتے ہیں کہ تُو نے بیٹا تو دیا لیکن تیرے ایک بندے کی پروریش کی ذمہ داری تُو نے ہمیں عطا کرتے ہیں ایک تیرے بندے کی پروریش کی ذمہ داری تُو نے ہمیں عطا کر کے ہم پر تُو نے بڑا احسان کیا ہے اے اللہ ہم تیرا شکر عطا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کہ یہاں جب حضرت اسماعید علیہ السلام کی بلادت ہوئی تو انہوں نے کیا کہا الحمدللہ اللہ وحب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ضعیفی کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد ہمیں عطا فرمائی اور بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے یہاں میں ایک بات ارس کر دوں عمر چاہے جتنی ہو جائے معاملات کچھ بھی ہو جائیں اسلام میں مایوسی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اے بندو اس بات کو ذہن میں رکھو مولا جب چاہے جسے چاہے اولاد ان دولت سے مالا مال فرما دو اس پر یقین رکھنا چاہیے لیکن اب دیکھئے یہاں سے تیور چینج ہوتا ہے دعا مانگنے کا انداز چینج ہوتا ہے انداز کیا ہوتا ہے ادھر بچہ پیدا ہوا اب فکر کیا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسی دعا پر رکھ نہیں جاتے دعا کہتے ہیں رب جعلی مقیم صلاح ومن دریجتی ربنا وتقبل دعا پہلی دعا تُو نے قبول کر کے بیٹا عطا فرما دیا اب تیری بارگاہ میں ارض مولا مجھے اور میری ذریعہ کو نماز قائم کرنے والا بنا پتا چلا پہلی فکر اپنے بچوں کے سلسلے میں اس چیز کی ہونی چاہیے یہ بات دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ بے نمازی نہ رہے نماز کا پنکشن رہے لیکن یہ فکر کب ہوگی جب ماں باپ خود نماز سے محبت کرتے ہوں گے یا نماز کی طرف ان کی توجہ ہوگی اب دیکھیں جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا میں نے جہاں سے بات چھوڑی اس طرف بھی آتا ہوں لیکن وقت مجھے زیادہ بھی نہیں لینا مقتصر میں کچھ ضروری باتیں ارز کر دوں یہ جو آیت کریمہ ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ ذمہ داری دے دی گئی ہماری ذمہ داری ہم نے کیا بنا لی کہ ہمارے بچے کا فیوچر برائٹ ہو پیٹ کی آگ اس کے اندر جو ہے وہ بجھ جائے اس کے لیے مکان ہو دکان ہو کاروبار ہو پیسہ ہو ساری چیزیں ہو کوئی مضاعتی کی بات نہیں یہ سوچنا کوئی غلط نہیں ہے لیکن قرآن پہلی ذمہ داری یہ دے رہا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ پہلی ذمہ داری ہے اب جب یہ آیت کریمہ فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے پڑھی اور سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی عرض کرنے لگے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں لیکن اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے اس سے کیا مراد ہے اب اسے آپ ذہن میں محفوظ رکھ لیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن باتوں سے اللہ نے تم کو بچنے کا حکم دیا ان باتوں سے اپنی اولاد کو روکو اور جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا اپنی اولاد کو بھی ان کاموں کی طرف مائل کرو یہ ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہمیں اپنے بچوں کو ان راستوں پر چلانا ہے جن راستوں پر چلنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا ان راستوں سے بچانا ہے جن راستوں پر چلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہمارا حال یہ ہے بچے پیدا ہو گئے خود اسے بڑے ہو گئے ہم کسی چیز پر توجہ نہیں دیتے بڑا ہونے کے بعد اسے اپنا حق یاد دلاتے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا نام اچھا رکھو اچھے نام کی بنیاد پر تمہارے بچے پر نام کا اثر پڑے گا نام کی برکتیں ہوں گی نام کی وجہ سے اچھی عادتیں اس کے اندر ہوں گی اور اس کے بعد تحنیق کے لیے کسی بزرگ کی گھوٹ میں اپنے بچے کو دے دو تاکہ وہ کوئی میٹھی چیز چبا کر میٹھی چیز اپنے موں سے لگا کر تمہارے بچے کے موں کے اندر رکھ دیں تاکہ اس تحنیق کی بنیاد پر تمہارے بچے کی عادتیں اس بزرگ کی عادتوں جیسی عادتیں بن جائیں اللہ اکبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک اندر مدینہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو لے کر سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی عطا فرماتے تحنیق بھی دیتے تحنیق کا ایک طریقہ یہ بھی میں نے آج حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خجور چباتے اور چبانے کے بعد وہ خجور کو میٹھا سا تھوڑا سا اس کے موں میں رکھ دیتے اور خجور کا جو تھوڑا سا بچا ہوا چھلکے جیسا اوپر کا جو ہوتا یا پتلا یا اندر کا جو گدہ ہوتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تعلو میں چھپکا دیا کرتے تھے یہ تحنیق ہے ایک حضور کا طریقہ بتایا اندر کا جو نرم جو حصہ ہوتا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلو میں لگا دیتے اسی طریقے سے چبا کر دینا بھی اور اسی طریقے سے لعاب دہن کو مس کر کے اور اس کو مکس کر کے بھی دینا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ تیبہ سے ثابت تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں تیس پینتیس سال پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں مدینہ منورہ میں بچے پیدا ہوتے تھے تو ماں باپ اپنے بچے کو گود میں لے کر سنیری جالیوں کے سامنے آتے تھے اور یوں حضور کی جالی مبارک کے سامنے یوں آگے بڑھاتے تھے پھر یوں لیتے تھے اور چلے جاتے تھے ایسا محسوس وہ کرتے تھے گویا حضور کی گود میں اپنے بچے کو دے چکے ہیں یہ کیسے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اب کیا کرنا ہے تحنیب ہو گئی حقیقہ کر دیئی حقیقہ ہو گیا اب اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو اب ماں کی ذمہ داری ہے ساتھ ساتھ کیا ذمہ داری ہے قرآن کہتا ہے وَلْ وَالِدَا تُجُّرْدِعْنَا اُلَادَهُنَّا حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ قرآن ماں کو دودھ پلانے کے بارے میں کہہ رہا کہ ماں اپنے بچے کو دو سال تک دودھ پلائے کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کا اثر بچے کی زندگی پر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں بہادر عورتوں کے دودھ مائیں اپنے بچوں کو پلائے کرتی تھی دہا کے آب و ہوا کی جو ساتھ سترائی ہوتی تھی اور وہاں کی جو پاکیزہ عورتیں ہوتی تھی ان کا دودھ پلائے جاتا تھا تو دودھ کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے اگر اثر پڑنے والا نہ ہوتا تو کبھی قرآن ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں نہ فرماتا مجھے یاد آ رہا ہے ایک آیت کریمہ کے بارے میں اللہ عز وجل نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو توڑ دیا اس نے ظلم کیا ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور قمری اعتبار سے دو سال جیسے ہی مکمل ہوئے اور غروب آفتاب جیسے ہی ہوا بچہ سینے سے چپکا ہوا ہے دودھ پی رہا ہے ماں نے فوراں ہٹا دیا کسی نے کہا بچہ بھوکا لگ رہا ہے تم ہٹا دی کہا کیا کروں میرے پروردگار میں دو سال سے زیادہ کا حکم نہیں دیا بس میں اللہ کی حد کو توڑنا نہیں چاہتی دو سال مکمل ہو چکے میں اپنے بچے کے دودھ پھوچکا اور آج ڈبے کا دودھ ماں دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنے بچے ڈبے کے دودھ سے طاقت تو مل جائے گی ماں کی ممتہ کہاں سے لائے گا بچہ وہ پیار کہاں سے لائے گا اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ رہا بھوکے تھے کسی کا دودھ نہیں پیا وَحَرَّمْنَا قرآن کہہ رہا ہے کسی کا دودھ نہیں پیا سوائے ماں کے دودھ کا کہ پتا چلے کہ ماں کی دودھ کی اہمیت کیا ہے تو یہ ماں کہا کہ دو سال تک اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے گا اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب اس عمر کو پہنچے کہ کچھ الفاظ آدھا کرنے کی طاقت اس میں پیدا ہو تو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھائیں اببہ کہنا اب تو اببہ تو کوئی بولتا ہے نہیں ڈیڑی ہی بولتے ہیں اب تو ڈیڑی اور ممی بس اب اببہ امی بھی رخصت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کہنا سکھاؤ نہ کہا سکھاؤ نہ امہ سکھاؤ پہلے اللہ سکھاؤ اس لیے کہ جب جب چھوٹا سا بچہ اپنے رب کو اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے اور ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں تو اس نننے سے بچے کی زمان سے نکلنے والے اس اس میں ذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ماں فرما دیتا ہے ان کی بکشی فرما دیتا ہے تو یہ پہلے سکھاؤ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو عدب سکھاؤ کھانے کا عدب بات کرنے کا عدب صاف صفائی کا عدب لباس پہننے کے عدب یہ سارے عدب سکھاؤ حضور فرما دیتا ہے تین چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں اولاد کا حق ہیں نمبر ایک اچھا نام رکھنا نمبر دو اسے عدب سکھانا عدب سکھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق رکھا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی بیس سال کا ہو کر کے کوئی غلطی کرے تو آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی یہ ہے یہ ایسا پتہ نہیں کیسوں کی سنگت میں رہتا ہے اس کی عادتیں اچھی نہیں لیکن وہ چھوٹا سا پانچ ساس سال کا بچہ گڑ بڑ کرتا ہے تو کہتے ہیں ماں باپ نے عدب نہیں سکھا ہے پھر وہ ماں باپ کیوں پر آتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا توفہ کیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا توفہ اولاد کے لیے اچھے اخلاق ہیں اچھے اخلاق اس سے بڑا توفہ کچھ ہے ہی نہیں اپنی اولاد کے لیے اور یہ سکھانے کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں اور تیس رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کرو اور تم نے شادی نہیں کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بچہ کسی گناہ میں گرفتار ہوا تو اس گناہ کا وباد اس کے باپ پر بھی آئے گا تو بچہ شادی کے لائق ہو اس کی شادی فوراں کر دینی چاہیے کہاں کریں شادی کہاں کریں تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے نیک دیندار بچی سے شادی کرو اچھے گھرانے میں شادی کرو رنگ بھی دیکھ کر کے شادی کرنا چاہیے یہ عام طور پر رنگ کا تذکرہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دیندار کو فوقیت دی جائے اور اس سے شادی کے بارے میں نیک عورت سے نیک بچی سے شادی کرائی جائے تاکہ اس سے جو نسل تیار ہو وہ نیک اور پاکیزہ نسل تیار ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ کلمات خیر مختصراً اولا سے متعلق میں نے آپ کی سماحاتوں کے حوالے کیا میں گزارش کرتا ہوں طبیعت کے مطابق جینے کی بجائے شریعت کے مطابق جینے کی کوشش کرو اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا کرتے ہیں اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھا بچہ بنانے کے لیے خود بھی اچھے بنیں خود بھی جہنم کی آنکھ سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آنکھ سے بچانے کی کوشش کریں اور سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو ماں باپ کی طرف سے جو دی جاتی ہے وہ عدب ہے اخلاق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اچھے نام رکھنے چاہیے اچھے آداب سے انہیں آراستہ کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ